اسلام نکو ویورز کیسے ہیں سب ہوفلی سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی کچھ بہتر ہیں میں اتی دنوں بعد میرے حال میں تین دن بعد بھی لوگ اپلوڈ کر رہی ہوں ایکچولی میری طبیعت بھی بہت حراب ہو گئی ہوئی تھی اس وجہ سے میں وائس آور نہیں کہہ سک رہی تھی لیکن آج میں منہیں سوچا چلے میں کوشش کرتی ہوں بے شک میری آواز تھوڑی اچھی نہیں ہے گلاب ہو زیادہ حراب ہے لیکن میں نے پھر وائس آور کر لیا تو یہ دیکھیں ویورز آج آج کا ویلوگ یہ کہ آج دعوت تھی میرے سب ان لاؤس کی تو بس ان کے لئے کھانے شانے پک رہے تھے تو سب سے پہلے میں نے فریڈ چکن کے لئے وہ میری نیشن کی تھی اور وہ فریڈ چکن آوریڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اس کے بعد میں نے ٹوٹیلا ریپ بنانے تھے اس کے لئے میں ویجز کاٹ رہی تھی اور یہاں دیکھیں گے میں چکن کی میری نیشن کر رہی ہوں یہ چکن سوپ کے لئے میری نیشن ہو رہا ہے اس پہ میں نے سالڈ ڈال دیا تھا ایک کلو چکن تھا ایک ون ٹیبل سپون سالڈ تھا ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر تھا اور ون ٹی سپون بلیک چلی پورڈر تھا اور فور ٹیبل سپون چلی سوس تھی اور فور ٹیبل سپون سویا سوس تھی اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک انڈہ پھینٹ کے ڈال لیا تھا اور اس سارے مکسر کو نا مکس کر لیا تھا اچھی طرح سے اب میں نے اس میں سکس ٹیبل سپون کون فورڈ ڈال لیا تھا میں نے تو ڈائریکٹ ہی ڈال لیا تھا مجھے اندازہ ہو گیا ہوئے اندازے سے ڈال لیتی ہوں لیکن آپ لوگ سکس ٹیبل سپون ڈال لیجیے گا ایک بہت زیادہ تھک سا مکسر بھی نہ بنے بس اس طرح سے بن جائے کہ چکن بائٹ سے لیدہ لیدہ سے ہو جائیں بس اسے میری نیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھتیا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی ٹوٹیلا ریپ کے لیے میں نے چکل لے لیا تھا یہ ایک دن پہلے ہی میں نے دھوکے سے فریز کر دیا اور اسے دیفرسٹ کرنے کا سردیوں میں جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں سردیوں میں دیفرسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایکچولی باہر بھی ٹیمپریچر فریج والے ہی ہوتا ہے اس وجہ سے بہت مشکل سے میٹ نا دیفرسٹ ہوتا ہے تو میں ڈائریکٹی نا پھر اس کو کوک کرنا شروع کر دیتی ہوں تو اچھا چلیں اب ریسیپی کی طرف آتے ہیں یہ تو 4kg میٹ تھا چکن کا مطلب بونلس چکن تھا لیکن میں 1kg کے ساتھ آپ کو اس کے ساری ریسیپی بتاؤں گی اور میں ڈسکرپشن باکس میں بھی 1kg کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں اس کی ساری ریسیپی یہاں میں نے 4kg لے لیا تھا تو 4kg میں میں نے یہ نا دکھا مسالہ ڈالیا تھا 1.5 پیکٹ میرا ڈالا تھا پہلے میں نے 1 پیکٹ ڈالا تھا اور اسے ٹیسٹ کیا تھا تو وہ پھر مجھے کم لگا تھا میں نے پھر ہاف پیکٹ اور یوز کر لیا تھا کیونکہ اس میں چکن تھوڑا سا سپائسی ہونا چاہیے اس لیے میں نے پھر اس میں نا دکھا مسالہ اور ایٹ کر لیا تھا باقی سارا ساری ریسیپی مطلب ساری انگریڈینٹس نا میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ڈسکرائب کر دوں گی لیکن یہاں میں ساتھ آپ کو بتاتی جاتی ہوں نا کہ کب کب میں نے کیا کیا ڈالا تھا سب سے پہلے میں نے آئل لے لیا تھا بلکل ٹو ٹیبل سپون بہت زیادہ آئل نہیں لینا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل لے لیا تھا اور اس میں پھر چکن ڈال لیا تھا چکن ڈالنے کے بعد میں نے اندر دکھا مسالہ ڈال لیا تھا دکھا مسالہ ڈالنے کے بعد چلی ساست ڈالی تھی ویورز گلاب بہت زیادہ حراب ہے تو سوری بار بار آج خانسی بھی وائس آور میں آ رہی ہے میں بار بار وائس آور کر کے پھر سے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ بار بار خانسی آ رہی ہے لیکن اگر پھر بھی اندر خانسی کی آواز آگی تو آئیم ویری سوری میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اچھو جی چلی ساست ڈالنے کے بعد میں نے اس میں سوائے ساست ڈال دیا تھا اور بس اس کے اوپر لڈ دے دیا تھا لڈ اس لیے دیا تھا کہ چکن ڈیف فرسٹ ہو جائے اور اسی میں پھر چکن گل بھی گیا تھا دس منٹ کے لیے میں نے لڈ دیا تھا اس کے بعد اس کا لڈ اٹھا دیا تھا اور اسے تیز آگ پھر اس چکن کو میں نے پھر پکا لیا تھا میں یہاں ساتھ ساتھی سب کچھ بنا رہی تھی یہ دیکھیں یہ چکن جو میں نے میرینیٹ کیا ہوا تھا سوپ کے لیے آدھے گھنٹے تک اسے میرینیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے میرا تو شاید ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اسے میرینیٹ کیا تھا مطلب بادہ گھنٹہ ضروری ہے تو اس کے بعد اسے میں نے نا ڈیف فرائی کر لیا تھا ایک ایک بائٹ لے کے نا الادہ الادہ سے ساری میں نے ڈیف فرائی کر لی تھی یہاں میں ساتھ نے مشیومز کا نا کین کھو رہی تھی یہ مشیومز میں سوپ میں اٹھ کروں گی سوپ میں سپیشل والا بنانے لگی اس میں میں مشیومز بھی ڈالوں گی اور ساتھ میں جی یہ دیکھیں سبزیوں کی کٹنگ کر کے میں نے یہ رکھ لی ہوئی تھی ایکچلی میں نے ہودی سب کچھ کرنا ہوتا ہے کیلی نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو پھر سارا کچھ بی فور ٹائم کر کے رکھ لیتی ہوں مجھے ہودی سارا کچھ کاٹنا ہوتا ہے سارا کچھ کچھ ہودی دیکھنا ہوتا ہے آئرہ میرے ساتھ بہت ہیلپ کرتی ہے بلکہ اس نے اس دن بہت زیادہ ہیلپ کی بھی تھی میرے ساتھ نا یہاں دیکھیں جی اب ہم سوپ بنانے لگے ہیں سوپ کے لئے ٹیبل سپون آئل ڈالیا تھا وان ڈھاڑ ڈھاڑ ڈھاب ڈیبل سپون اس میں میں نے گارلک پیسڈ ڈالیا تھا یہ دیکھیں جی یہ ڈالنے کے بعد اس میں میں نے ایک منٹ کے لئے فرائ کر لیا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے مش learned اس میں ڈالیا تھے مش chafer کا میڈیم کین مت دیا تھا اور اس کی کرٹنگ ہوئی ہوئی تھی مشuan کیzony سامس میں تھے مش اون اور وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھے میں اپنی سپیشل سوپ کی ویڈیو نا آریڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں پہلے سے نا تو لیکن وہ میری بابی نے بنایا تھا یہ میں حدی بنا رہی ہوں لیکن یہ میں انہی کی ریسیپی سے بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا آج میں دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہ دیکھیں جی میں نے اس میں تھوڑی سی شملا مرچ آ دی شملا مرچ تھی ایک گچر تھی اور بندگو بی کا فورت نہیں ہاف آدھی بندگو بی تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی تھی اس کے بعد میں نے اندر چکن پورڈر ڈالا تھا اور بلیک چیلی مطلب کالی میرچ کا پورڈر ایک ون ٹیبل سپون ڈالا تھا اور ون ٹی سپون میں نے اس میں سال ڈال دیا تھا اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں چکن پورڈر ڈال دیا تھا چکن پورڈر میں سالٹ ہوتا ہے اس لئے میں نے سالٹ اس میں کم ڈالا تھا اور یہ چکن اب آپ پوچھیں گے جی یہ چکن کہاں سے ہے جو میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ چکن میں نے ایکچلی گردنوں کا سٹاک بنایا تھا اس میں ڈالنے کے لیے مطلب میں چکن سٹاک اس میں ڈالتی ہوں بابی نے ڈائریکٹ چکن کا سوری بابی نے ڈائریکٹ وہ پانی ڈالا تھا لیکن میں اس میں نا یہنی ڈالتی ہوں تو میں نے یہنی گردنے لے کے نا چکن کی گردنیں ایک کلو لے کے میں نے اس کی یہنی بنا لی تھی تو اس سے پھر یہ جو بوٹیوں تریں تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال لی تھی اور یہ لیدہ سے جو چکن میرینیٹ کر کے میں نے فرائی کیا ہوا تھا وہ بھی اس میں ڈال لیا تھا اور اب یہ تھائی چلی سوس تھائی چلی آئل جو بھی آپ اسے کہہ لیں اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی جس نے اس کی ریسپی بھی دیکھنی ہو وہ میری وہ والی ویڈیو دیکھ لے تو دیکھیں جی یہ میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ڈال دی تھی تھائی چلی سوس اس کے آئل کے ساتھ مکس کر کے وہ میں نے اس میں ڈال دی تھی اور اب اس میں میں نے جو چکن کی اہنی بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال لی تھی اور جتنی کونٹیٹی میں آپ کو سوپ چاہیے ہو اتنا پانی ایڈ کر لیں مجھے جتنا پانی چاہیے تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا اور اسے پھر لٹ دے کے میں نے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں دیکھیں جی چکن کی کوٹنگ ہو رہی ہے جو میں نے فرائیڈ چکن بنانا تھا اس کی کوٹنگ یاسر کر رہے ہیں یاسر اور آئیرہ میرے ساتھ ہلپ کروا رہے تھے تو یہ دیکھیں جی کس طرح سے اس کی کوٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کی ریسپی آرڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں تو یہ دیکھیں جی توٹیلا ریپ کے لیے جو سوس ہم نے تیار کرنی ہے وہ یہاں بن رہی تھی یہ آئیرہ اور عیزو بنا رہی تھی یہ تک کہ ہم سب مل کے تیاری کر رہے تھے ہم نے اس دن بنایا تھے توٹیلا ریپس سوپ اور فرائیڈ چکن بس بچوں کے لیے بنا رہی تھی لیکن میں نے پھر بھڑوں کو بھی انوائٹ کر لیا کیونکہ بھڑوں کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے کسی بھی دعوت میں اس لیے میں نے سارے چچو چچی لوگوں کو بھی انوائٹ کر لیا بہت اچھا گیٹ ٹوگہ در ہو گیا تھا ما شاء اللہ بہت مزہ آیا تھا تو یہ یہاں میں آپ کو بتا رہی تھی اس سوس کی سب انگیریڈنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں میونیز اور چلی گارلک سوس اور ٹوماتو سوس ٹرلنی ہے اور اس کی کوئنٹیٹی ڈسکرپشن میں میں ریفائن کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ ایزو نے بنا لی تھی سوس اور ایزو بھی ہماری ہلپ کر رہی تھی ایزو میرے سے بہت زیادہ اعتراض کرتی ہے کہ ممہ آپ صرف آئیرہ کا بتاتی ہے آپ میرا نہیں بتاتی کہ ایزو بھی آپ کی ہلپ کرتی ہے یہاں دیکھیں جی سب سے پہلا ریپ ہی ایزو نے تیار کیا تھا اور اس نے اتنا فل کر دیا تھا نا کہ صرف ایک ہی ریپ ہم لوگوں نے اس سے بنوایا تھا پھر ہم نے اور کوئی بھی اس سے نہیں بنوایا تھا تو یہاں دیکھیں جی سوپ بھی ریڈی تھا بس مہمانوں کا انتظار ہو رہا تھا مجھے اب بس اس میں کون فلور کی سلری بنا کر ڈالنی تھی اور اس کے بعد اس میں ایکس بیٹ کر کے ڈالنے تھے اور ہمارا سوپ پینے کے لیے تیار تھا بس جیسے ہی مہمان آئے تو میں نے اس کی باقی پرپیشنز کر لی تھی تو اس کے بعد میں نے یاسے کو کہا کہ آپ ایسے کریں آپ باقی سارے وہ ریپس بنا کے رکھ لیں جیسے ہی سب آئیں گے تو پھر ہم ساست گرم کر کے نہ سب کو سیف کر دے جائیں گے یہاں دیکھیں جی سوپ میں میں نے گرین آنین ڈالیا تھا اس کا وائٹ وائٹ سا پارٹ اور تھوڑا تھوڑا گرین پارٹ ڈالیا تھا اور باقی اس کا گرین پارٹ کٹنگ کر کے میں نے رکھ لیا ہوا تھا تو یہاں دیکھیں جی اسے سارے ٹوٹیلا ریپس ریپ کر کے رکھ رہے ہیں تو یہ سب انہوں نے ریڈی کر لیے تھے مہمانوں کے آنے سے پہلی تو پھر ہم لوگوں نے سوپ سیف کرنے کے بعد چکن سیف کیا فرائیڈ چکن فرائیڈ چکن کے بعد پھر ہم لوگوں نے ریپ سیف کیے تو بہت انجوائے کیا سب بچوں نے بڑھونے بہت مزایا سارا فاس بروڈ کھانے کا نا یہاں دیکھیں جی میں کون فلور کی سلری بنا رہی ہوں میں نے ہاف پیک کون فلور کا لے لیا تھا اور اس میں ایک گلاس مانی ڈالیا تھا اور اسے مکسر لیا تھا اور پھر میں نے یہ سلری کو سوپ میں ایڈ کر لیا تھا بلکل لائٹ فریم کر کے اور آپ سب بھی کوشش کریں کہ یہ وڈ کا سپون لیں وڈ کا سپون لینے سے جیسا ہوتا ہے کہ سوپ پتلا نہیں ہوتا مطلب وڈ کے سپون سے اگر ہم سوپ بنائیں نا تو یہ گھڑا گھڑا سا رہتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آہستہ آہستہ سے اس سلری کو اس میں مکس کر لینا ہے اور دو تین منٹ کے لیے پکا لینا ہے سوپ کو اس کے بعد میں نے ایگز لے لیا تھے ایگز کو بیٹ کر لیا تھا ایگز آپ جتنے چاہیں لے سکتے ہیں میں نے سکس ایگز دیئے تھے تو اگر آپ لوگ زیادہ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور کم چاہیں تو کم بھی لے سکتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا اور بیٹ کرنے کے بعد اسے بھی میں نے سوپ میں ڈال دیا تھا کیورز ایکز کو اسی طرح سے ڈال لیں بلکل سپون کو ہلاتے نہیں جانا ہے اگر ہم سپون کو ہلاتے چاہیں نا تو اس طرح سے جس طرح ایکز اوپر نظر آ رہے ہیں نا جیسے ریسٹرانٹس میں بھی نظر آتے ہیں سیم دیکھنے میں بھی ویسے ہے اور جب آپ لوگ بھنائیں گے نا ٹیسٹ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی بلکل ویسے ہی ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا ریسٹرانٹ سٹائل سوپ ریڈی تھا اور اس میں اب یہ گرین اونین جو میں نے رکھے ہوئے تھے اس کا گرین والا پارٹ وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا اور ہمارا سوپ ریڈی تھا ایکز کو جب ہم نے سوپ میں ڈال لیں تو اسے ڈالنے کے بعد دو منٹ تک ہم نے چمچ کو ہلانا نہیں ہے اسے پکنے دینا ہے اور بعد میں ہلانا ہے تو پھر اس طرح سے ایکز اوپر اوپر آ جائیں گے اور سوپ ہمارا اتنا حبصورت سا تیار ہو جائے گئی یہاں دیکھیں جی میں ڈی شوٹ کہہ رہی تھی گیس چلی گی تھی اب سیلنڈرز پہ سارا کھانا رکھ لیا تھا جو کچھ بھی بنانا تھا تو بس یہ سیلنڈر پہ باقی سوپ ریڈی ہوا تھا اور یہ میں سوپ پوٹ میں ڈا رہی ہوں سوپ اور ساتھ میں دوسرے سیلنڈر پہ ہم لوگ چکن فرائی کر رہے تھے کیونکہ سوپ کے بعد ہم لوگوں نے چکن سیف کرنا تھا ساتھ میں ہم نے کریکرز بھی فرائی کر لیا تھے سوپ کے ساتھ کریکرز تو مست ہوتے ہیں اور بچوں کو تو سوپ کے ساتھ کریکرز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اس لئے وہ تو ہم نے ضرور فرائی کرنے ہوتے ہیں یہاں دیکھیں ویوورز میں نے سب برطن ڈائننگ پہ ڈائننگ ٹیبل پہ ہی لگا دی ہوئے تھے ڈائننگ پہ کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا کچھ لوگوں نے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا تھا اور کچھ نے بیڈرومز میں بیٹھ کے کھا لیا تھا ماشاءاللہ کافی لوگ تھے لیکن الحمدللہ سب نے ایزیلی سب نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا تھا پہلے سوپ پی لیا تھا پھر فرائیڈ ٹکن کھا لیا تھا اور اب یہ یسر لائیو سب کو گرم کر کے دے رہے ہیں گرل پین میں ٹوٹیلا ریپس یہاں گرم ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے گرم ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہم لوگ نہ سب کو سرف کیے جا رہے تھے ویوورز اگر آپ کو میری ریسیپیز میری ویڈیوز میری ویلوگز اچھے لگتے ہیں تو کائنڈلی لائک کر دیں چلیں آپ فوراں لائک کریں اور نیو ویورز ہیں جو جو آج فرس ٹیم ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ انہیں بھی بہت اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی بہت اچھی ریسیپیز ملیں گی اور بہت مزیددار ویلوگز ملیں گے یہاں دیکھیں جیسے آپ بچے انجوئے کہہ رہے تھے ایشہ انجوئے کہہ رہی ہے پوپو کی شادی قریب ہی ہے تو بس اس سے یہی شوک ہوتا ہے میں ہر وقت لائنگ گئی پائنی رکھوں بس کچھ دن باقی ہیں شادی میں انشاءاللہ شادی کے ویلوگز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو سارے شوپنگ کے ویلوگز تھے جس میں میں آپ کو شوپنگ نہیں دکھاتی رہی ہوں انشاءاللہ وہ ڈریس اپ ہو کے ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے رہیے گا یہاں دیکھیں جی ایسے گرم کر کے دیتے جا رہے تھے اور میں کاٹ کے سب کو سرف کیے جاری تھی یہ ٹوٹیلہ ریپ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ اس ریسیپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت لائٹ ہوتے ہیں کھانے میں یہ اس میں سلڈ ہوتا ہے اور چکن ہوتا ہے اور آئل بلکل بھی نہیں ہوتا بہت اچھے ہوتے ہیں ہیلس کے لیے بہت اچھے ہیں یہ آپ لوگ ویڈ بھی بنائیں کھائیں اپنے بچوں کو بھی بنا کے دیں تو انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئیں گے یہ ہمارے سب مہمانوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے تھے بچوں نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا تھا بڑوں نے بھی بہت انجوائے کیا تھا یہ دیکھیں محمد قاسم اور عبداللہ کٹھے کھا رہے ہیں عبداللہ محمد قاسم کی چچا کا بیٹا ہے ان دونوں کا بہت پیار ہے ماشاءاللہ آپس میں جب بھی ملتے ہیں کٹھے کھاتے ہیں کھیلتے ہیں بہت خوب انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ یہاں دیکھیں ویورز یہ پاپا اور چچا لوگ اور یہ سب بھائی یہ سب لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے بیڈروم میں ایکچلی گھر کوئی اتنا بڑا نہیں ہے ہمارا الحمدللہ سب سما جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو بس ایک بیڈروم میں یہ لوگ بیٹھ کے ہوئے تھے اور ایک بیڈروم میں کچھ لوگ بیٹھ کے ہوئے تھے اور کچھ لوگ بائی ٹی وی لاؤنگ میں تھے بس سب نے کھا پی لیا تھا الحمدللہ بہت مزایا تھا تو اس کے بعد جس نے گرین ٹی پینی تھی اس نے گرین ٹی پی لی جس نے ویسے بلیک ٹی پینی تھی وہ پی لی بس جس کا جو جو جی تھا وہ کھا پی لیا اچھو تو ویورز ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں اپنا بوسرہ یا رکھئے گا اللہ حافظ